پاکستان کی ریل اسٹیٹ کے بارے میں لیٹس نیوز لے کر آ گیا ہوں لاہور، کراچی، ملتان، کوئٹا، پشاور اور ہسکریز اس ویڈیو کو دیکھیں سب سمجھ آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی ریل اسٹیٹ کے بارے میں لیٹس نیوز لے کر آیا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے تاکہ آپ اپرائز رہیں، آپ کو سب خبریں ملتی رہیں سب سے پہلے اسکری لیول لاہور کی بات کریں گے یہاں پر سیکٹر ڈی جو ایک چھوٹا سا سیکٹر ہے صرف نو بیلڈنگز ہیں ایک فور بیٹروم کی بیلڈنگ ہے باقی تھری بیٹروم کی بیلڈنگ ہے اس کے اندر پانچ بیلڈنگز کا پوزیشن آ چکا ہے لوگ رینٹ پر شفٹ ہو رہے ہیں کچھ لوگ خود سے رہ رہے ہیں کچھ لوگ اس کو سیلوڈ کر رہے ہیں باقی چار بیلڈنگز پر کام جاری ہے بہت جلدی اس میں پوزیشن آ جائے گا بہت خوبصورت سیکٹر ہے بہت چھوٹا سیکٹر ہے اس میں اپارٹمنٹ خریدیں رینٹ پر رہے لیں یا خود رہیں بہت اچھا سیکٹر ہے اس کے علاوہ اسکری 11 لاہور کے اندر ایک جوائنٹ وینچر ہے ہاشوک روم اور ہاؤزنگ ڈریکٹ ریٹ کا جس میں تھری بیٹروم اینڈ فور بیٹروم اپارٹمنٹ بن رہے ہیں چھے بیلڈنگز بنیں گی بہت ایکنومیکل ریٹ ہے سارے چار سال کا پیمنٹ پلین ہے اس کی پائلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے کھڑے کھوڑ کر جو اس کا فانڈیشن بننی ہے اس کے ٹیسٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب اس کی پائلنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس 80 لاہور 90 لاہور ایک کروڑ منم ڈاؤن پرمنٹ دینے کے لیے پیسے ہیں تو آپ اس کو پے کریں اور پانچ سے چھے لاکھ روپے منتھلی انسٹالمنٹ اگر آپ دے سکتے ہیں تو ساڑھے چار سال کی انسٹالمنٹس ہے بہت مناسب ریٹ ہے ساڑھے چار پانچ سال کے بعد اس اپارٹمنٹ کی کیا ویلی ہوگی آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور یہ ایک لکشری اپارٹمنٹس ہوں گے پرل کانٹینٹل والے بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں اسکریٹل کی نیوز کے بارے میں جہاں پر ایک سیکٹر ایس ہے وہاں پر کیر فور آ چکا ہے برگیڈر ہاؤزز ہیں وہ اکپائے ہو رہے ہیں رنٹ پر بھی لوگ رہے رہے ہیں اور خرید بھی رہے ہیں کچھ لوگ جو خود سے وہاں پر شفٹ ہو رہے ہیں وہ اس کو اپنی اکوموڈیشن بنا رہے ہیں وہاں پر فائیڈ بیٹروم ہاؤز کرائے پر بھی اویلیبل ہے لوگ اس کو خرید بھی رہے ہیں اور کچھ اونرز خود بھی اس کو اکوموڈی کر رہے ہیں بہت پیارا سیکٹر ہے وہاں پر اپارٹمنٹس بھی کنسٹرکٹ ہوئے ہیں اسکریٹل سیکٹر ایس میں وہ بھی نیئر ٹو کمپلیشن ہے آپ خرید بھی سکتے ہیں کرائے پر بھی لے سکتے ہیں اور اپنے رہنے کے لیے بھی اس کو اکوموڈی کر سکتے ہیں کمیگ آور تو ڈی ایچے لاہور ڈی ایچے لاہور میں ڈی ایچے فیز نائی پریزم جس کی ایک اینٹرنس رنگ روڈ والی سائٹ پہ ہے اور وہاں پر سیکٹر ایف اور ایچ اور جی وہ وہاں سے قریب پڑتے ہیں وہاں پر پنجاب گورنمنٹ کا جیو آر بننا سٹارٹ ہو گیا ہے ستائیس گھر بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں جو ایک سال کے اندر اندر ان کی کمپلیشن ہوگی اور وہ لیویبل ہو جائیں گے اور دیفنیٹلی لائف وہاں پر آ جائے گی اس کے بلکل ساتھ جی سیکٹر اینڈ ایف سیکٹر میں ریسنٹی ڈی ایچے لاہور نے دو ہزار سے زیادہ پلوٹس کو جس میں کمرشل اور ریزیڈنشل پلوٹس دونوں شامل ہیں ان کو پوزیشن دے دیا ہے اور آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پلوٹ کو پوزیشن ملا ہے یا نہیں ملا ہے اگر آپ وہ نہیں چیک کر سکتے آپ مجھے بتائیے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چیک کر کے بتا دوں لاہور کی ہی ایک اور نیوز ہے کہ ڈی ایچے فیس سیون لاہور کے پاس جو پی کے ایل ای ہے وہاں پر ایک جگہ تھی جس کو بہت عرصے سے ہم نالج پارک نالج پارک نالج پارک کہتے تھے وہاں پر آئی ٹی سیٹی بننے جا رہا ہے اور اس کی لانچنگ ہو گئی ہے یہ بھی سی بی ٹی کے انڈر ہے جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے اس کے انڈر آتا ہے اور اس کی لانچنگ ہو گئی ہے اس کا نام نواز شریف آئی ٹی سیٹی رکھا گیا ہے اور اس کا بہت پوزیٹیف ایمپیکٹ ہوگا ڈی ایچے فیس سیون ڈی ایچے فیس سیکس اور نائن ٹاون پر ادر وائز ڈی ایچے فیس سیون میں جو پانچ پر لے کی کٹنگ ابھی ہے اور اس کی فائلز آویلیبل ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ کر رہا ہے ڈی ایچے بیلٹ انڈیو کورس آف ٹائم ہوگا ایک سال دو سال تین سال کے بعد ہوگا اس پہ بہت اچھا ایمپیکٹ آئے گا اگلی نیوز ڈی ایچے سیٹی کراچی کے بارے میں ہے پچھلی نیوز میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈی ایچے سیٹی کراچی ڈی ایچے کراچی سے الگ ہو چکا ہے اور ڈی ایچے سیٹی کراچی کی ایڈمیسٹریشن اب آن سائٹ ڈی ایچے سیٹی کراچی میں بیٹھ رہی ہے اس کی ایک جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرک بسس انہوں نے سٹارٹ کر دی ہیں جو کراچی سیٹی سے آپ کو ڈی ایچے سیٹی کراچی میں لے کر آئیں گی وہ الیکٹرک بسس ہیں اس کے علاوہ سر نک فیلڈو ایک فیمس گولفر ہے ان کی کمپنی کا نام ہے فیلڈو ڈیزائنز ان کو انہوں نے ہائر کیا ہے جو ڈی ایچے سیٹی گولف کلپ کے اندر ایک زبردست قسم کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا گولف کورس بنانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ڈی ایچے سیٹی کراچی کے بارے میں جو نیوز ہے جس کے بارے میں ہر کوئی بندہ جاننا چاہتا ہے وہ ہے ملیر ایکسپریس وے ملیر ایکسپریس وے کے بارے میں جو آپ ڈیٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قیوم آباد سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر ٹوٹل چھے انٹرچیجز ہیں اور جو آخری انٹرچیج ڈی سی کے کے قریب ہے وہ میمن گورٹ پر آ کر اترتا ہے اس کا سکسٹی پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو اس کا سیگمنٹ ہے فرام قیوم آباد ٹل کائد آباد جو پندرہ کلومیٹر کا سیگمنٹ ہے وہ آگسٹ ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو باقی پیچ ہے ٹوانٹی فور کلومیٹرز کا جو میمن گورٹ تک آتا ہے وہ جون ٹوانٹی ٹوانٹی فائیڈ میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو کیپ یور فنگرز کراسٹ انشاءاللہ ڈی سی کے بہت اوپر جانے والا ہے میر فیوچر میں اب ہم بات کریں گے ملتان کے بارے میں ملتان نے ابھی ایک اور انسٹرگرام کے اوپر اناؤنسمنٹ کی ہے کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنی انسٹرولمنٹس پہ نہیں کی ہیں وہ تھرٹی ایت جون سے پہلے پہلے اپنی انسٹرولمنٹس پہ کر دیں اور ان کا سرچارج ہنڈڈ پرسنٹ ویو اوپ ہو جائے گا ڈی ایچ اکویٹا کے بارے میں جو نیوز ہے وہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ اے سکس کا بیلٹ وید منی کمرشل بیلٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ڈی ایچ اکویٹا نے اس کا نقشہ بھی جاری کر دیا ہے تمام وہ لوگ جنہوں نے انسٹرولمنٹس پہ کی تھی اے سکس فائلز کی یا اپنے کمرشل والی فائل کی انسٹرولمنٹس پہ کی تھی ان کو پلوٹ نمبر لگا دیے گئے ہیں آپ ویب سائٹ پر جا کر اپنا پلوٹ نمبر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ چیک کرنے میں دشواری ہے یا انٹرنیٹ سے ایکسس نہیں ہے آپ مجھے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا نمبر ویٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے سکرین پر آپ مجھے میسج کریں میں آپ کو آپ کا ریزرٹ بتا دوں گا اس کے علاوہ ڈی ایچ اکوٹا نے ارلی برڈ کے سیکٹرز اے وان اے ٹو اے ٹری وہاں پر جو روڈز ہیں ان کی بلیک ٹاپک سٹارٹ کرتی ہے اور بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے ڈی ایچ اکوٹا سے رہی ہے چلے گا لیکن اس میں جو چیز بتانے ملی یہ ہے کہ جیسے جیسے روڈز کمپلیٹ ہوتی جائیں گی پوزیشن دیتے جائیں گے اس کے علاوہ جو پچھلی نیوز میں اور ڈی ایچ اکوٹا سے رہیٹیر جو بھی لوگ ہے اس میں میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کو ورکنگ سپیسز جن کا نام انویسٹا ہے اور وہ انہم آل ٹو میں ہیں وہ بہت جلدی ایکٹیویٹ ہونے والے ہیں ریسنٹلی ڈی ایچ اکوٹا نے اس کے لیے ایک سیمینار کروایا تھا بلوچستان کی آئی ٹی یونیورسٹی میں انہم آل ون میں دو ریسٹورانٹس اور شغف بہت جلدی آنے والے ہیں اور بیسٹ پریسٹونٹ ہوتل بھی آنے والا ہے اس کے علاوہ کچھ اور سرپرائزز ہیں جو ڈی ایچ اکوٹا بہت جلدی ریویل کرے گا بات کرتے ہیں ڈی ایچ ای پشاور کے بارے میں ڈی ایچ ای پشاور بھی انویسٹا بنا رہا ہے اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے جا رہا ہے اس کے لیے انہوں نے وہاں پر بھی ایک اویرنس کے لیے سیمینار کیا تھا اور بہت جلدی ڈی ایچ ای پشاور جو ہے وہ اپنا ریزیڈنشل بیلٹ ٹو کرنے جا رہا ہے جیسا کہ انہوں نے 30 اپرل کو کمرشل کا بیلٹ کیا تھا اب وہ ریزیڈنشل کا بیلٹ کرنے جا رہے ہیں ڈی ایچ ای گجرہوالا کے بارے میں نیوز ہے کہ ڈی ایچ ای گجرہوالا میں جو سمارٹ ویلاز ہیں پانچ مرلہ چھ مرلہ دس مرلہ کے ان کا ایکسکلوسیف بیلٹ ہونے جا رہا ہے جون کے مہینے میں ہوگا اس کے بارے میں پروپر پورا ویلوگ کے وہ ویلاز کہاں ہیں کیسے ہیں ان کی قیمتیں کیا ہیں اور ابھی ان کی قیمت کیا چل رہی ہے اس کے لیے ایک ویلوگ بنایا ہے سکرپچن میں اس کا لنک دے دیں گے آپ اس کو دیکھئے آپ کو سب سمجھ آ جائے گا تو یہ ساری نیوز تھی جو میں آپ کو ریل سٹیٹ کے بارے میں دینا چاہتا تھا میرے ویلوگ اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے لائک کریے سبسکرائب کریے اپنا خیال رکھئے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے بلا وجہ گھر سے باہر مت نکلیں پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں تینکیو ویری مچ